اسلام علیکم ناظرین آئی ایم ٹی وی کے پروگرام پوست مارٹر میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر سلیم ناظرین خصوصی عدالت کا تفصیلی فیصلہ جب سے آیا ہے یہ تفصیلی فیصلہ کم اور تھرثلی فیصلہ زیادہ محسوس ہو رہا ہے جس میں فاضل جج نے وہ زبان استعمال کی ہے کہ جس کو دہشتگر تو اپریشیٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک نارمل ہوش و حواس رکھنے والا ایک بار شعور شخص کبھی نہیں کر سکتا آئین توڑنے کے جرم میں سابق جنرل پرویزم شرف کو پھانسی کی سزا سنانے کے بعد بھی جج صاحب کو مکمل طور پر تسلی نہیں ہوئی چنانچہ انہوں نے کوئی ذاتی دل کی بھراس نکال کر تفصیلی فیصلے میں درج کر دی جسے پورے ملک میں ایک بھونچال آ گیا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ متنازعہ سٹیٹمنٹ فیصلے سے صرف دو دن پہلے شامل کی گئی جسے بہت سارے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں اس ساری صورتحال میں جج صاحب کے متعلق دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں یا تو جج صاحب کی کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے اور دماغی توازن درست نہیں یا یہ فیصلہ جج صاحب سے دلوایا گیا ہے اور یہ الفاظ شامل کروائے گئے ہیں جس کا صرف ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ ملک میں انتشار پھیلے افراد تفریح پھیلے لوگ آپس میں لڑے اداروں کا ٹکراؤ ہو عوام تقسیم ہو ایک کیوس کریئرڈ ہو جس کا فائدہ تیسری قوت اٹھا سکے اس پر فورن ڈی جی ایس پی آر نے پریس ریلیز میں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ ہمارا خدشہ کے اس فیصلے کے پسے منظر میں برونی قوت انوالو ہے تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد یقین میں بدل گیا ہے مزید یہ کہا کہ اس میں استعمال کیے گئے الفاظ انسانیت، مذہب، تہذیب اور کسی بھی اقدار سے بالاتر ہیں کچھ لوگ حالات کشیدہ کر کے اندرونی اور برونی حملوں سے استعال دلاتے ہوئے ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا ہم دشمن کا ہر ڈیزائن نکام بنا کر رکھ دیں گے اور پریس کانفرنس کے آخری الفاظ کہ ہم نے جو فیصلے کیے ہیں وہ آپ کو حکومت کچھ عرصے میں بتا دے گی ناظرین اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نیر فیوچر میں بہت سارے سرپرائز دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر فوج کی بات منوان مان لی جائے تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ دشمن ہمارے عدالتی نظام تک رسائی رکھتا ہے یا یہ بھی امکان ہے کہ یہ رسائی شخصی ہو لیکن کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا ان کا ایک اشارہ انڈیا کی جانب ہی تھا کیونکہ اطلاعات کے مطابق لائن آف کنٹرول پر بھی بھارت متحرک ہو چکا ہے ناظرین مروف اینکر اور صحافی جنید سلیم صاحب نے کچھ اس طرح سے عدالتی نظام پر چوٹ کی ہے کہ اب توہین عدالت کا قانون بھی ختم کر دینا چاہیے کیونکہ توہین تو اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو ناظرین اس فیصلے میں سب سے متنازعہ بیان ہے کہ لاش کو تین دن تک ڈی چوپ میں لٹکائے رکھنا چاہیے جسٹس سیٹ وقار کی جانب سے دیا گیا چونکہ اس رائے کے بعد کم از کم اپنا وقار کھو چکے ہیں ناظرین شرم آتی ہے ایسے عدالتی نظام پر کہ جس میں اصفاق قاتل ریپسٹ بچوں سے زیادتی کرنے والے مجرم اس کے لیے تو ایسی عبرتناک سزا کی کوئی گنجائش نہ ہو لیکن جو پوری قوم کا مطالبہ بھی تھا اور پوری قوم اس پر یکچاں بھی تھی لیکن ملک کی چالیس سال خدمت کرنے والے درجنوں ایوارڈ لینے والے اور جونگو میں اور دشمن کو دھول چٹانے والے سپا سلار کے لیے قانون میں ایسی گنجائش نکل آئی ناظرین مشرف کے دور میں ان لوگوں کو ضرور نقصان اٹھانا پڑا جن کا بزنس اور روٹی روزی سیاست اور کرپشن پر چلتی ہیں لیکن تاریخ گواہے کے عوام کی اکثریت نے مشرف دور میں فائدہ ہی اٹھایا تھا پراپٹی کے بزنس میں بھوم آیا تھا ملکی معیشت کا پہیہ چل پڑا تھا جی ڈی پی اس وقت کی ہائیس پوزیشن پر تھی تکلیف تھی تو صرف جمہوریت اور انصاف کے ٹھیکے داروں کو جنہوں نے بلاخر اپنی ذاتی خلیش اس فیصلے کے ذریعے ظاہر کر دی میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو پر امن رہ کر دشمن کی امیدوں پر پانی پھیریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی آرمی اور حکومت کو سپورٹ کریں کیونکہ ہم اس وقت ہائیبرڈ وار لڑ رہے ہیں جو کہ ایٹمی جنگ سے بھی کئی گناہ زیادہ خطرنات ہے اللہ پاکستان کی حفاظت رمائے آمین